نمسکار دوستو کیشے ہو آپ آسا کرتے ہیں مہاقالی کی کرپا سے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں ان سب ماتاوں کا میں ان سب بہنوں کا میں ان سب بھائیوں کا ہاتھ جوڑ کر تہہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا اور مجھے فون کیا اور مجھے اب بات کی میں ان بھائیوں کا بھی دھنیواد کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو ان لائک کیا میں ان سے نراج نہیں ہوں میں ان سے گصہ نہیں ہوں کوئی بات نہیں بھائیوں جیسی آپ کی سمجھ ہے آپ ایسا کام کیجئے آپ لائک کریے نہ کریے آپ ان لائک کریے کوئی دکھت نہیں ہے میری برائی کیجئے میرے کوئی دکھت نہیں ہے میں آپ سے کوئی گصہ نہیں ہوں نہ میں آپ سے کوئی نراج ہوں گا ٹھیک ہے بھائیو ہاں میں اس بھائی کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جیس بھائی نے مجھے کمٹ کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابھی ہنمان کی صدھی آپ ہے پیپل کی پیڑ کے لیچے رات کو بیٹھ کے گئے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریے ارے بھائی آپ مجھے ہنمان سے صدھی بتا رہے ہو جو کالی کی صدھی کرنے والا سمسان کالی کو کرنے والا میں آپ کو کھلا چیلنج کرتا ہوں آپ مجھ سے آ کے ملیے زیادہ نہیں آپ صرف ایک رات جو کریا میں آپ کو بتاؤں گا سمسان میں بیٹھ کے کریے آپ کے ہمت کا یا آپ کے ڈر کا مجھے یہ گھنٹے میں پتہ لگ جائے گا آپ کتنے ہمت والے ہو کتنے ڈر والے ہو ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کے پاس واقعے میں ہنمان کی شکتی ہے یا ہنمان کی طاقت ہے آپ نے میرے کو کمنٹ کر رہا ہے بھی ہنمان کی صدھی بتاؤں گا بھائی میں کیسے کرنی ہے میں تیر کو سمسان کالی کی صدھی کا طریقہ بتاتا ہوں ایک رات کا اگر تمہارے میں ہمت ہے تو آ کے ملو اور کرو اور میں بتاؤں گا اگر آپ کے سامنے کوئی شکتی آ جاتے اس کا شامنا کرنا ہے اپنے باس آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ کیوں ان سے شکتی سب سے مہان ہے آئی سمجھ میں اس لئے بھائی کمنٹ کرو سوچ سمجھ کے کرو آپ میرے کو نہیں گلکار سکتے میرے کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ میں ہنچی جو سے نکل چکا ہوں میں نے ان چیز جو کا سامنا کر لیا ہے کیونکہ میرے کو پتہ ہے کیسے ہنومان جی کو چلانا پڑتا ہے کیسے بالا جی کو چلانا پڑتا ہے کیسے سمسان کالی کو چلانا ہے کیسے مہا کالی کو چلانا ہے اس لئے بھائی سوچ سمجھ کر کمنٹ کرو ایسے اونٹے صدھی کمنٹ نہ کرو اب ہاں میں آپ لوگوں کو ماتا کالی کا ایک ایسا منتر بتاؤں گا اس منتر کے جریے آپ ماتا کالی کو شد بھی کر سکتے ہو آپ اس منتر کے جریے ماتا کالی سے روگوں کو اٹھا بھی سکتے ہو کسی کے اندر کیسے ہی روگوں کیوں نہ ہو کسی پرکار کا روگ کیوں نہ ہو اس منتر کے جریے آپ اس کو اٹھا بھی سکتے ہو آپ اس منتر کو ویشنوں میں بھی چلا سکتے ہو ماس میں بھی چلا سکتے ہو شاکہ ہاری بھی چلا سکتے ہو اور ماس مدرہ بھی چلا سکتے ہو صرف بینہ گروہ کے نہ کرے گروہ کی جاجر لے کر کرے گروہ کے آگیا لے کر کرے گروہ کے آشرباز سے کرے گروہ کے ساتھ لے کر ہی کرے بینہ گروہ کے نہ کرے باس میں آپ کو یہ ہی کہوں گا اور یہ ہے منتر زیادہ نہیں پڑھنا ماتر 51 بار صبح 51 بار سام کو پڑھنا ہے باس پوجہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو کیا دینی ہے اس میں پہلے ہم منتر دھیان سے سنیے اوم نمو آدیش گروہ کو گروہ جی آدیش آدیش کیڑیا ماتی چلی سمشان آگے آگے بھیرو چلے پیچھے پیچھے چلے بالا جی ہنمان سات چلی چلے سمشان کالی سات چلے چونسٹ کلوہ چونسٹ یوگنی 52 بیر کالو بیر نہار سنگھ بیر محمد بیر دس کالی چلے نو نہار سنگھ چلے چورہیا چلے مدان چلے پریت چلے پیتر چلے مدان نمائی چلے پاتھری مالی مائی چلے گوگا جہار ویر چلے کھیڑا باسا شتر پال چلے بسنتی مائی چلے چند مستہ چلے دھوما وطی چلے بنگلہ موکھی مائی چلے کال بھیرو چلے چلو چلو رے دیو لوک کے واسی دیو چلو مہاکالی کے سنگ سنگ چلو ایک سکتی بن کر چلو نا چلو تو سچے دربار کی دہائی گورا پاروتی کی دہائی نو ناتھ چورہشی شدھو دتاترے کی دہائی باون بھائرو کی دہائی ہر الہ بلا کو ساتھ لے کر چلو ہر روگ ہر بیماری کو ساتھ لے کر چلے چلے جائے ساتھ سمندر یوجن پار لے لگا لانگ کر جائے کیے کرائے کو بھیجے بھجائے کو گھال کو مٹ کو شریر کی دھڑکن کو شریر پیٹ کی پیڑا کو سر کی پیڑا کو آنکھوں کی سوجن کو ٹانگوں کی گھٹنوں کی پیڑا کو لے کر اگنی میں بھسم کر راکھ کر کر مہاکالی نہ کرے مہاکالی نہ کہلائے سیور دھنگنی نہ کہلائے مہاکال کی دھوائی یہ منتر ہے دوستو اس منتر میں آپ کو دیشگی کا حلوہ مٹھے چاول دو مٹھے پان ایک کالی چننی ایک ناریل سات گلاب کے پھول تھوڑا سا پنچ میوا یہ ماتا کے مندر میں چڑھا کر آنا ہے پھر آپ اس منتر کو سنیوار کو شروع کر سنیوار کو دے کر آئے اگر اس منتر کوئی کیاوانی کیاوانی بار پڑے سرپ گیارہ دن لگاتا اگر کوئی تانترک بھائی یا کوئی بھی سادق بھائی کرنا چاہتا ہے تو آدھا کلو بکرے کا میٹ آدھا کلو کلیجی سات کچھے انڈے ایک پوہ نہ ایک بوتل بھی دے سکتے ہیں سراب کی سات لونگ سات لہچی تھوڑا سا مرگے کا بھی میٹ تھوڑا سا بکرے کا خون یہ آپ کو سمشان میں دے کر آنا ہے اسی منتر کو تین بار پڑ کر رات کے ٹیم دیکھے آنی ہے پوجہ رات کو دس بجے اس سے پہلے نہ دے پھر اس کے بعد آپ اس کو منتر کو 51 بار پڑ سکتے ہو آپ کا ہر کام کرے گی ماتا کالی آپ کے سنگ سنگ چلے گی یہ میری گارانٹی ہے آپ کسی کا کوئی بھی روگ ہو کیسے روگ ہو اس منتر کے جیلے نہ ٹھاؤ پھر کہنا ہو یہ میرا وچن ہے آپ سے یہ منتر بہت سید منتر ہے بہت پویتر منتر ہے اس منتر کے جیلے آپ جھاڑا بھی لگا سکتے ہو کسی کو جل بھی پڑ کر دے سکتے ہو کسی کو بھبوت بھی پڑ کر دے سکتے ہو کسی کو دھاگا بنا کر بھی دے سکتے ہو پر اس کے شر پر ہاتھ رکھ کر ہی جھاڑا لگانے اس منتر کے جیلے سات بار منتر پڑی اور جھاڑا لگائیے اس کا درنت سرکہ در ٹھیک ہوگا وہ بلکل سیٹ ہو جائے گا بھبوت پڑ کر دے جیلے اس منتر کے جیلے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس لئے دوستو مجھے کوئی ایسے اُلٹے سی دے کمنٹ نہ کرے بے کار کے فون نہ کرے جو آپ کے سمجھے ہے وہ بتائیں ٹھیک ہے دوستو لائک کریں شیئر کریں شبسکرائب کریں آدھیک شادے کمنٹ کریں دھنے وادو